موزمیل یاسین ومود سے رتوہا کیا کیا نئے انقاب سے مولا نے فکار سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین وناظرین مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوست و احباب کا خیر مقدم رستقبال ہے آج میں بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مسئلہ کا عنوان ہے کیا مرد درزی عورتوں کے کپڑے سی سکتا ہے دراصل ہمارے ایک خاص دوست ہے جو لیڈیس ٹیلر ہے ان کے پاس اپنے پرائے محرم غیر محرم مسلم غیر مسلم سبھی قسم کی عورتیں اور لڑکیاں ہر قسم کے ہر ڈیزائن میں کپڑے سلواتی ہیں ایک روز میرے گھر آئے اور یہ مسئلہ دریافت کیا کہ حضرت میں ایک لیڈیس ٹیلر ہوں خواتین اور لڑکیوں کے کپڑے سیتا ہوں عورتیں اور فیشن پرست لڑکیاں کٹلوگ مانگتی ہیں جس میں گلے کے ڈیزائن اور کٹ آستین والے ڈریس ہوتے ہیں بعض دفعہ کپڑے بھی بہت بارک ہوتے ہیں جس سے جسم کے آزا اور ہر انگ انگ ظاہر ہوتے ہیں نوے فیصد خواتین جسم پر ناپ لینے کے لیے کہتی ہیں اور برجستہ کہتے ہیں کہ آپ میرے جسم کا ناپ لیجئے اور پھر میرے ڈریس سلیے اور چست کپڑے سینے کا آرڈر دیتی ہیں کیا اس طرح کے کپڑے تیار کرنا میرے لیے جائز ہے یا اس کی وجہ سے میں گنہگار ہوں گا میرے دوست کا یہ سوال اور خاص طور پر اپنے بارے میں پوچھنا بڑا اچھا لگا آپ سبھی حضرات جواب غور سے سنیے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ آپ جیسے بہت سارے حساس لوگ گناہوں سے بچ سکیں دوستو اپنے شوہر اور محرم رشتہ داروں کے سامنے یعنی اولاد باپ بھائی خالو مامو سگا چچا دادا وغیرہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کے سامنے بازو کھولنا یا گلے سے متصلح حصے کا کھلا رہنا جائز ہے اسی طرح چست اور باریک کپڑا صرف اپنے شوہر کے سامنے تنہائی میں عورت پہن سکتی ہیں اجنبی اور غیر محرم مردوں کے سامنے ایسے کپڑے پہننا بازو یا گلے کا کھلا رکھنا جائز نہیں گویا ان کپڑوں کے پہننے کے جائز مواقع موجود ہیں اس لئے ایسے کپڑے سلنا ناجائز تو نہیں ہوگا مگر چونکہ آج کل اکثر خواتین اور عورتیں غیر محرم اور اجنبی کے سامنے بھی اس طرح کے کپڑے استعمال کرتی ہیں جس کا کافی امکان کپڑے سلانے والی عورتوں کے لئے بھی موجود ہیں اس لئے اگر سلانے والی عورتوں کی طرف سے وضاحت نہ ہوں کہ وہ صرف جائز مواقع پر ہی اس کا استعمال کریں گی تو ایسے کپڑوں کا سلنا مقروع تحریمی ہوگا جہاں تک عورتوں کے جسم کا ناپ لینے کی بات ہے تو یہ تو قطعن جائز نہیں نہ تو اپنی کے لئے کوئی خاتون میرا کہنا یہ ہے یا تو ناپنی کے لئے کوئی خاتون وہاں موجود ہو خاتون رکھی جائے یا ان سے ناپ کے کپڑے مانگ لیے جائے کہ آپ اپنے کپڑے لے کر آئیے تاکہ کپڑے کو ناپ کر کے میں آپ کے کپڑے سل دوں یا وہاں کوئی خاتون موجود ہو جو کپڑے کے ساتھ ساتھ خواتین کا ناپ لے لیں لڑکی کا ناپ لے لیں اور ان کے کپڑے وغیرہ سل دیں بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ عورتوں اور لڑکیوں کے کپڑوں کے بجائے مردوں اور بچوں کے کپڑے سینے کی کوشش کریں تاکہ گناہ کے کام میں آپ کے ذریعہ تعاون نہ ہوں دار العلوم دیوبند سے یہی مسئلہ پوچھا گیا تو دار العلوم دیوبند کے دار وفتہ نے جواب دیا خواتین کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ کسی خاتون سے کپڑے سلوائیں تاہم بوقت ضرورت یا فتنے کا اندیشہ نہ ہونے کی صورت میں عورت کے لئے غیر معرم درزی سے کپڑے سلوانا بھی جائز ہے اگر مرد درزی کے دل وغیرہ برائیوں سے محفوظ ہوں تو پھر یہاں کسی قسمہ گناہ نہیں لیکن اگر دل میں کسی قسم کا گناہ اور فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر درزی گنہگار ہوگا میرا نظریہ یہ ہے کہ خواتین خواتین درزی سے کپڑے سلوائیں تو بہتر ہے مرد درزی سے جہاں تک ہو سکے کپڑے سلانے سے گریز کریں بہرے کیف مسئلہ اتنا ہے کہ اگر لڑکیاں چس کپڑے سلواتی ہیں تو صرف او صرف تنہائی میں شوہر کے سامنے اس کا استعمال جائز ہوگا عام مواقب اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا اور اس طریقے سے اگر بازو کھلا کپڑا ہے گلے سے متصصہ کھلا ہوا ہے تو یہ تو محرم کے سامنے درست ہے لیکن بہرے کے غیر محرم اور اجنبی مردوں کے سامنے ایسے کپڑے اور کٹ آستین والے کپڑے پھننا قطعا جائز نہیں ہے کیونکہ گلے کا بازو کا ان حصوں کا چھپانا اجنبی مردوں کے سامنے عورتوں کی لازم اور ضروری ہے امید کرتا ہوں کہ مسئلہ آپ کو اچھی تصمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ تعالی آپ کو بہترین سمجھ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ